ایک طرف جہاں میدان پر بھارتیہ کرکے ٹیم اپنی پانچوی بار عویش و خطاب اپنے نام کرنے کے لیے اتری ہے کھیل رہی ہے ادھر انڈر نائنٹین وائڈ کپ کا فائنل میچ آدھ دکچین افریقہ کے میدان میں کھیلا جا رہا ہے بھارت اور بنگلہ دیش کے بیچ میں تو موجودہ چیمپین بھارت کا ساتھوہ فائنل میں مقابلہ یہ ہے ٹیم کے پاس پانچوی بار کتاب جیتنے کا موقع لیکن بھارتیہ ٹیم میں ایک کھلاڑی ایسا ہے جس نے اپنی پرستیتیوں کو پیچھے چھوڑ اپنی محنت سے آج ایک الگ مقام حاصل کیا ہے یہ وہ ماں باپ ہیں جو آج گوروان میں تھا کیونکہ جو بیٹی نے وہ کام حاصل کیا وہ مقام حاصل کرنا شاید پریبار کے لیے مشکل ہوتا اگر بیٹی کی محنت اور اس کا جذبہ رنگ نہ لاتا لیکن کہتے ہیں نا اگر کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہو تو کچھ بھی ہاں نہیں کیا جا سکتا ہے اور یہ جذبہ تھا بدوہی کے رہنے والے یہ ششوی جیسوال کی جو آج ٹیم اینڈیا کے انڈر نائنٹین ٹیم کا وہ حصہ ہے جن کی شاندار پاری سے پاکستان کو ہرا کر ٹیم کو سمی فانل میں جیت دلائے اب یہ ششوی کی اپ لپدی سے ان کی باتا پیٹا دہت خوش ہے اور پریجنب جہتے ہیں کہ یہ ششوی انڈر نائنٹین ورلڈ کف کو جتا کرائیں اور آنے والے سمی میں وہ سیڈر ٹیم اینڈیا میں اپنی چکے بنائیں میں تو انڈیا ٹیم میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اب بیٹے سے یہ ہی امید ہے کہ بسکوپ جتا کے لائے انڈر نائنٹین اور انڈیا میں چگہ بنانے کی کوشش کریں اور انڈیا کی جرسی پہنے میری ایچھا ہے بچپن سے ہی یہ ششوی کو پرکٹ کا شوق تھا زد تھی کہ وہ ایک دن بڑے لیول پر پر پرکٹ کھلیں گے لیکن گھر کی مالی حالت ٹھیک نہیں تھی پھر بھی ماتا پتا نے کسی طرح 9 سال پہلے یہ ششوی کو ممبئی پھیرس دیا یہاں یہ ششوی نے ایک میچ میں 399 سرن بنائے تب چوین کرتاؤں کی نظر میں وہ آگے جس کے بعد بھارتین ورلڈ کی انڈر نائنٹین ٹیم میں ان کا چوین ہو گیا لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں رہا ممبئی میں اپنا خرچ نکالنے کے لیے یہ ششوی پرکٹس کے بعد ممبئی میں مولگپے بیچنے کا کام کر دے تو وہیں دو سال آنسان میدان میں ٹینٹ میں رہ کر پرکٹس بھی جس کا نتیجہ آج ہوئے یہ ششوی کے نام کئی ریپورٹ بھی رہی ہیں جہاں ممبئی کی طرف سے ایک خیز دے یہ ششوی جسوال لسٹ ایک رکٹ میں سب سے کم عمر میں دوارہ شو تک جڑنے کا ریکارڈ اپنی نام کر چکے ویجے ہزارے ٹروپی میں سترہ سال کے عمر میں یہ ششوی نے جھارپنٹ خلاف 104 من کے دور 203 رن بنائے تھے جس انہوں نے 12 چھکے اور 17 چوکے مارے تھے ویجے ہزارے ٹروپی میں دوارہ شو تک بنانے والے تیسرے بللے باز تھے مہی 14 سال کے عمر میں گلڈ شیل ٹونیمنٹ میں یہ ششوی نے آل راؤنڈر پردرشن کرتے ہوئے 99 رن دیکن 13 ویڈٹ حاصل کی جس پردرشن سے ان کا نام لنکا موک آف ریکارڈ بھی درج ہوا یہ ششوی کئی مینچ اپنی لیکس سپین کے بھوٹے جیتا بھی چکے موبائن ہاتھ کی شواندار بلے باز ہونے کے ساتھ نیامیت لیکسپینر بھی سچین تندلکر یہ ششوی کے خیز سے اتنا پرحابت ہوئے جنہوں نے اسے اپنا ایک بیٹ گفٹ کر لیا بھدوٹی کی باردی میں جن میں یشوی کی اس اپلکتی سے پورا بھدوہی جنبت بھی کافی خوش تھانے لوگوں کو بھی یششوی سے کافیوں بھی گئے جب سے چھوٹا تھا علاقہ یہ کھلتا تھا یہاں پر یہاں کے میدان پر چھوٹے میں تنائیمنٹ پر تب سے چھوٹا تھا تب سے کھلتا تھا بہت اچھا کھلتا تھا اس کے اندر یہ قابلیت تھی مفلسی میں جس طرح سے یششوی نے کامیابی کی بارت لکھی ہے وہ قابل اتاریت ہے یششوی کے پرداشت کو دیکھ کر اب یہی لگتا ہے کہ آنے والے دنوں بھی یششوی کرکٹ جگت کا ایک بہت بڑا سٹار بنیتا ہے مفلسی نے لکھی کامیابی کی عبارت اس قطن کو ست کیا ہے یششوی جیسوال نے یششوی جیسوال آج کسی پہچان کے محتاج نہیں ہے انڈر نائنٹین کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان کے خلاف ہائی وولٹیج میچ میں آتیسی ستک جڑنے کے بعد یششوی جیسوال کا حوصلہ بلند ہے ان کے پریوار کے لوگ چاہتے ہیں کہ یششوی جیسوال انڈر نائنٹین کرکٹ ورلڈ کپ جیت کے آئیں اور دیش کا نام روشن کریں شیلیندر شکلہ آر نائن ٹی وی بھدو ہی